اللہ یاری صاحب کچھ پہلے کافی دیر پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے مسئلہ امامت کے اوپر بات کی تو آپ نے کہا کہ قرآن سے کیسے ہم دلائل دے سکتے ہیں جبکہ قرآن کے اندر جو ولایت اور امامت کے متعلق آیات تھیں وہ حضف کر دی گئی ہیں تو بہت سارے دیکھنے والے بھی ناظرین بھی اور نہیں بھائی صاحب ہم نے یہ نہیں کہتا ہم نے یہ کہا تھا ہم نے یہ کہا تھا آپ نے قرآن سے دلیل کا مطالبہ کیا یہ بات بہت غلط بات ہے صرف قرآن سے ہمیں دکھاؤ یہ کوئی مسلمان اس طرح مطالبہ نہیں کرتا مجھ سے صرف قرآن قبول ہے باقی کچھ نہیں بات میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا اور بعد میں ہم نے کہہ دیا تھا بات میں یہ کہہ دیا تھا بات کو صحیح نقل کریں ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ہاں قرآن کریم ناپس ہے جنون سوالات ہیں جی سار بات سنیے لیکن ہوں کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ کے موقف کی بھی تنقیہ ہو جائے پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف واضحاً کیا ہے قرآن کے بارے میں یعنی اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ سے سوالات کریں گے آپ کے موقف کی تنقیہ ہوگی دلائل اس سے بعد میں ہوں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہے مطرم وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بطور قرآن ثابت ہونے کے لیے آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے یعنی کیسے پتہ چلے کیسے ثابت ہو کہ ایک کلام جو ہے وہ قرآن ہے آپ کے منحج کے اندر جو قرآن بین الدفتہ ان مسلمانوں کے حق پاس ہے یا قرآن مجید ہے اگر اس میں ہے اس میں جو البتہ اگر کوئی اس کے ایسے قرآات ہیں جو غیر لوگوں کے درمیان عوام کے درمیان غیر مشہور ہیں لیکن کتب میں مشہور ہیں علوم قرآات میں گرچہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو تو وہ بھی وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے بہرحال قرآن مجید وہی ہے جو لوگوں کے در ہاتھوں میں ہے اگر کوئی جملہ ہمشک کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی شاعر کا شاعر ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے یا کہاوت ہے وہی قرآن جو انڈیا کے قرآن مجید چپتا ہے جو بنگلہ دیش میں چپتا ہے پاکستان میں چپتا ہے ترکی میں چپتا ہے مراکش مصر وغیر سب ملکوں میں چپتا ہے وہی قرآن کریم میں اگر ہے تو قرآن ہے اگر اس اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہے یہ قرآن مجید ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ مابین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے لیکن ہمارا منشاہ یہ ہے سوال کا کہ یعنی ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا آیا وہ خبر واحد سے آئے یا تواتر کے ساتھ آئے جی تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے آپ کے منحج کے مطابق اس کا کیا یہ میرا مجید نہیں یہ حقیقت ہے علماء آپ کو نہیں بتاتے عثمان کے بعد سے عثمان سے پہلے نہیں وہ مجھے پتا ہے یہ قرآن مجید کے ایک تاریخ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم تک کیسے پہنچا ہے خبر واحد ہے تواترہ نہ آپ تاریخ مجھے نہ بتائیں میرے سوال کا جواب دیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے منحج کے اندر قرآن کے لیے ثبوت قرآن کے لیے اس کے قطع ہونے کے لیے تواتر ضروری ہے یا خبر واحد سے بھی کوئی آ جائے تو وہ قرآن ہوگا یہ قرآن جو ہیں سب خبر واحد ہیں قرآن تو سب خبر واحد ہیں قرآن کے حفظ نے آسم سے روایت کیا یہ قرآن جو آپ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے حفظ نے حفظ ایک آدمی ہے آسم بھی ایک آدمی ہے واحد نے از واحد سے روایت کیا حاصم سے اور بھی روایتیں ہیں حاصم سے اور بھی روایتیں ہیں وہ اُد میں اختلاف ہے جو قرآن مجید ہے مولی صاحب کی بات نہیں کر رہا وہ بھائی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے سوال آپ سوال جو آپ نے لفظ بولا ہے مابین الدفتین مابین الدفتین کا جو لفظ آپ نے بولا ہے کہ وہ قرآن ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مابین الدفتین آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے یا خبر واحد ہے یہی میں آپ نے پہلے بھی پوچھا نا میں نے جواب دینے لگاتا جواب دینے لگاتا آپ نے مجھے بات کاٹ دی چلے بات کریں آپ عموماً اپنی تقریروں میں انکار کرتے ہوں بلکہ مزاق اڑاتے ہیں جو بندہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تواتر سے پہنچا ہے آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے آپ کہتے ہیں جی تواتر ہے ہی نہیں یہ آپ کو کہانیاں سنائی گئی ہیں تو آپ سننوں آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا یہ قرآن تواتر سے نہیں پہنچا تو آپ سننگے تو پتہ چلے گا خاری صاحب حافظ صاحب دیکھو عزیزو قرآن کی تاریخ ہے تاریخ ہے ایک زمانہ ہے قرآن کا تواتر ہے اور ایک زمانہ ہے جہاں پہ قرآن کی تاریخ میں قرآن کی تواتر نہیں ہے ان دوری انزبات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے قرآن تواتر سے بھی پہنچا ہے ایک زمانے سے اس کا تواتر شروع ہو جاتا ہے اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ قرآن کی تواتر نہیں ہے اچھا قرآن کی تواتر کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن کی تواتر شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب عثمان نے مساحف لکھوا دیئے اور اس نے امسار میں شہروں کو پانچ چھ شہروں کو اس نے بیج دیا یمن کو بیج دیا بحرین کو بیج دیا بصرہ کوفہ شام مصر اور ایک مدینہ میں رکھا ایک مصحف اور باقی مساحف کو اس نے جلا دیا اس نے تباہ کر دیا تو کیونکہ اس مساحف میں بڑا اختلاف تھا تو اس کے بعد جو مساحف مسلمانوں کے پاس آج ہیں انہی مساحف سے جس کو عثمان نے کاپی کرا دیا اس کے نسخے بنا دیئے تھے اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن متواتر ہے لیکن اس سے پہلے قرآن پر جو گزا ہے وہ تواتر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن یہ خود کہتا ہے ان کے کتابوں میں بری پڑھی ہے قرآن جمع نہیں تھا اور اس کو کس نے جمع کیا ان کے اپنے کتابوں میں پڑھا نہیں نہیں اجازت ہے نہیں نہیں جواب پر رسولی ہے اب سننے دیں بھائی نہیں تجزیہ نہیں ہے میں اپنا جواب واضح کر دوں اس طرح نہیں ہوتی بھائی سلمان بھائی مجھے بات کرنے دیں در ہے نہیں میرا سوال دیکھئے سوال میں یہ ارز کر رہا ہوں پریشان ہو گئے اب آپ مجھے بات کرنے دیں سوال میں یہ ارز کر رہا ہوں نہیں نہیں سوال نہیں میرا سوال میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی بات ہوں نے سن لیا میں نے سمجھ لیا نہیں سنے نام یہ یہ ارز کیا میں نے جواب نہیں دیا جواب دینے والا کیا رہا ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا یہ کہتا ہے میں نے سن لیا اور تبصرہ نہ کریں پھر اس رب نہیں کر رہا میں جواب دے رہا ہوں اب عثمان کے بات کم میں نے کہہ دیا نا عثمان سے پہلے کم مجھے بتانے دو بھائی اب وہ مجھے پتا ہے نہیں پتا آپ کو پتا ہے دوسروں کو نہیں پتا آپ مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں بھائی میں جواب دوں عثمان سے پہلے میرے عزیزو یہ قرآن آپ کچھ کہا جاتا ہے قرآن تواتر کے ساتھ منقول ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے یہ ایک طرح سے درست ہے ایک طرح سے غلط ہے یہ تواتر ایک خاص عرصے بات کرنے دیں ایک خاص عرصے سے شروع ہوا ہے ایک خاص ڈیٹ لائن سے شروع ہوا ہے وہ عثمان کے خلافت کی بات اس سے پہلے قرآن متواتر نہیں ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے دونوں فریق کا اجمعہ قرآن جو نہیں تھا کس نے قرآن کو جمع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ نے جمع کیا صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اب وہ قرآن کہاں ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گئے یہ کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا یہ ثابت تاریخ ہے قرآن کی جو علماء تاریخ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لئے بہت واضح ہے وہ قرآن یہ ان کے نزدیک ان کا وہ عزم کا نہیں معلوم کہ وہ قرآن کہاں گئی ہے اور دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جب ایک دفعہ ایک شخص جمع کر چکا ہے جو نہایت علم کے لحاظ سے اور تقویٰ کی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ پر ہے جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے وہ قرآن کہاں گیا اس سوال کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دوبارہ ابو بکر کوئی اجازت دیں دوبارہ ابو بکر کوئی قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی نہیں اجازت اس طرح نہیں جو میرا سوال ہے نا جی اس کا جواب نہیں آپ دے رہے کیوں تواتر نہیں ہے کیوں تواتر نہیں ہے مجھے بات سنیے کیوں تواتر نہیں ہے لوگوں کو یہ سوال اہم ہے آپ کی مولی صاحب سننے دیں سننے دیں کیوں کو پتہ چل جائے میرا موقف سوال میرا میرا موقف پتہ چل جائے سوال لیں سوال لیں آپ تفضل کر رہے ہیں اور فضائل بیچ میں چھیڑ کے شروع ہو گئے ہیں آپ بات لمبی کرنے کے بڑے ماہر ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ بات واضح اور صاف ہو پتہ چلے بات کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جناب عثمان کے دور کے بعد تواتر شروع ہوا ہے جناب عثمان کے دور سے پہلے تواتر نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ جب تواتر منقطع ہو گیا ٹھیک ہے تواتر جب منقطع ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام سے مجھ تک قرآن کے پہنچنے میں تواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا انکتہ آگیا جب تواتر کا انکتہ آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر قطیت باقی نہ رہی اب بات سنیں نا جی بالکل یہ ہی ہی ہمارا موقف ہے عزیزوں کی جماعت عمریہ کے احادیث کو اب مجھے بات کرنے دیں پلیس بات کرنے دیں نا پلیس بات دیکھیں بات کرنے دیں بات کرنے دیں پلیس آپ سوال کرتے ہیں نا اور سوال کیا نا آپ نے جواب دینے دینا جواب دینے دیں نا دیکھیں عزیزوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات سے ان کی شہادت بلکہ ان کی شہادت سے عثمان کے جب اس نے اب کس سال میں اس نے نسخے لکھوائے سن اتیس میں تا پینتیس میں تا میں نہیں معلوم اس کا اس کے خلافت تو کافی لمبی تھی اس میں کس سال میں تا میں نہیں معلوم اب اس زمانے تک قرآن متواتر نہیں تھا اور یہ قرآن کے مختلف نسخے تھے صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے عبی نکاب کا نسخہ تھا عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابے کے نسخے تھے اور ان کا اپس میں بڑا شدید اختلاف تھا یہاں تک جو لوگ عبی عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ عبی نکاب کے نسخے پڑھتے تھے یہ آپس ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے یعنی شدید اختلاف تھا اس مسئلے پر اور پھر جب زید بن ثابت نے عثمان کے کہنے پر انہوں نے نسخے بنائے تو اس کا بھی انہوں نے شدید انکار کیا شدید مخالفت کی اب ان کی سوال یہ ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں عزیزو کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہے ہمارے نزدیک ہمیں نہ عثمان پہ اعتبار ہے نہ زید بن ثابت پہ اعتبار ہے ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کس پہ اعتبار ہے ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے مختلف احادیث روایات میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ حجت ہے یہ حجت ہے اسی طرح پڑھتا رہو لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ترتیب سے نازل ہوئی تھی یہ احادیث میں متواتر ہے اور یہ بات آپ کے احادیث میں بھی متواتر ہے لیکن آپ اس کو چھپاتے ہیں مقرارا شہادت دیا اور اس کے علاوہ سخت میں سخت کے لحاظ سے کہ اس میں سے آیات گٹائی گئی ہیں کم کی گئی ہیں اس لحاظ پر صحابہ کے احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں صرف بخاری میں اتنے احادیث ہیں کہ باقی کسی دوسرے کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو عزیزو ایک بات ختم ہونے دیں آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بات ختم نہیں ہوئی ہے یہ بہت کلیدی بات ہے یہ بہت کلیدی بات ہے کلیدی بات اس طرح نہیں ہوئی نہیں اس طرح نہیں ہوگی ملوی صاحب بلکل اس طرح بات نہیں ہوئی مجھے تیس سیکنڈ دے دیں تیس سیکنڈ پر آپ بات دیں تیس سیکنڈ آدھو منٹ آدھو منٹ آدھو منٹ بھی نہیں دیں تو ہمارے ہاں پرآن مجید حجت ہے جماعت مخالفین یہ حضرات جو ہیں ان کے پاس نہ کوئی رہایت قرآن کی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ اس قرآن جس میں ان کے پاس ثابت ہے کہ یہ قرآن ان کے کتب سے ایک اس قرآن میں ترتیب ہو نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس میں نقصان بھی ثابت ہے کہ اس قرآن پر کیسے حجت ہے ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں یہ فرق یہ ہے آپ کا منٹ پورا ہو گیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن تواتر جس کا باقی نہیں رہا ایک زمانے کے اندر تواتر تھا ہی نہیں ایک زمانے کے اندر اور عدم تواتر کے ساتھ ایک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ قطی نہیں ہے آپ بھی کہتے ہیں وہ قطی نہیں ہے اور بلکہ آپ نے ایک موقع پر کیا بھی دیا اس سے کرو نا بخاری مسلم سے کرو یعنی قرآن کا ظاہر جب وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر جو قرآن قطی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے ہاں ہاں بات یہ ہے میرے عزیزو اے یہ کہ قرآن اس میں تواتر اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں عزیزو اس کا قصور مجھ پہ یہ بس صحیح اس شخص کا عقیدہ ہے یعنی میرا عقیدہ ہے اور اس لیے یہ اس کو ہم انکار کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اگر بات یہ ہوتی تو بات ان کی سید یہ ہنس ہیں یہ مذہب کرائیں کہ بھئی یہ شی آدمی ہے رافضی ہے اس کا دیکھیں قرآن کے مطلب کیسے گھٹی آکی لائے لیکن یہ عقیدہ اگر ثابت ہے مولی صاحب اگر یہ ثابت ہے آپ کے کتب سے اور اس کی تواتر آپ اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ پہ رد ہے کہ آپ نے چودہ سو سال سے دیکھیں عزیزو بلکہ تیرہ سو سال سے اتنی جود لوگوں کو سنائی قرآن متواتر قرآن متواتر اتنی جود سنائی ہے اس کا جواب دے دیں کیوں اتنے عرصے سے آپ جود سناتے رہے ہیں جب تواتر کی دلیل نہیں ہے کیوں سناتے رہے ہیں یہ کہاں تواتر کی بات یہ تمہیں آنکھتے ہیں اگر میرا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بات آپ کی صحیح ہے یہ مجھ پہ تان ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کتب سے بلا رد احادیث کے ساتھ ثابت ہے اور آپ جواب دے دیں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں میں کہتا ہوں کہ جو چیز قطیت کے ساتھ پہنچی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہے اجازت اس کا جواب تو دے چکے ہیں آپ دوبارہ عرض کر رہے ہیں یعنی جس کا تواتر ثابت ہی نہیں ہے وہ قط المصد ہوت ہی نہیں ہے اس کو آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی قطیت کا بھی انکار کر رہے ہیں حجت تو قطی ہوگی نا دیکھیں عزیزو اب میری بات کو نہ کٹیے اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال کے جواب نہیں دینے دیتے اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر بات فائدہ ہے آپ جواب دیتے ہی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال چنہ اور جواب گندم دیتے ہیں دیکھیں اگر میرا جواب غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کا عقل ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے عقل ہیں یا پاگل ہیں نہیں دیکھنے والے اگر عقل ہیں دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب دیکھنے والے اگر عقل ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ میری جواب غلط ہے میں غلط جواب دے رہا ہوں جواب میں نے جواب دینے سے اعراض کیا وہ فیصلہ کریں گے لیکن آپ مجھے بات کرنے دیں سوال کرتے ہیں نا تو مجھے سوال کا جواب دینے دیں ٹھیک ہے پھلیس ٹھیک ہے نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے آپ بھی سوال کا جواب دیں گے تو فائدہ کیا ہے فائدہ کیا ہے آپ جب آپ دیکھیں آپ نے ابھی تک تین سوال کیا ہیں میں نے جواب دینے کی کوشش کہ آپ کاٹ دیتے ہیں پھر میں جواب نہیں دے سکتا اس طرح کیونکہ میرا ناقص جواب جو ہے میرے موقف کو واضح نہیں کر دیتا میں لمبی بات نہیں کرتا ابھی کماری گفتگو کا کتنے منٹ ہوئے ہیں میری ہر جواب جو ایک منٹ دو منٹ کی ہوتی اس کو بھی آپ نے ورداشت نہیں کرتے تو آپ مجھے جواب دیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچیے اس میں تواتر نہیں ہے تو اس میں اجیت کہاں سے ہے اس کا جواب ہم نے عرض کے عزیزو اب بات نہ کٹیں میری پلیز کیونکہ ہم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن ناتق سمجھتے ہیں ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو اپنے نمازوں میں پڑھو رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کے عبادت میں اسی کو پڑھو اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں جونڈو اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اس بات پر شہادت دیا اور تواتر کے ساتھ شہادت دیا تو اس لیے ہمارے پاس اس بات کی کے واضح شواہد موجود ہیں کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں اللہ کا کلام اس کو کیوں اتباع کرتے ہیں اور اس کو کیوں حجت مانتے ہیں لیکن آپ کی طرف پڑھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں دنیا سے خیانت کی ہوئے مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے آپ بتائیں کہ وہ تواتر کی دلیل آپ دکھاؤنا عثمان سے پہلے تواتر ہمیں دکھائی کہ وہ تواتر کہاں ہے وہ تو ہے نہیں اس کے برعکس اس کے برعکس کہ قرآن میں اتنا اختلاف تاکہ ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے نہ کہ تعویل میں قرآنی الفاظ میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے مدینہ میں دور کی بات نہیں ہے مدینہ منورہ میں تو اب جب یہ اور صحابہ نے ایک دوسروں کی کتنی اس بات پہ اور زید ابن صحابت کو قرآن کو انہوں نے کتنا ٹھکرا دیا صحابہ نے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن بھی جمع نہیں کیا کسی کو وارث بھی نہیں بنایا کسی آئی سے ہی چلے گیا بس ختم بات انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دیئے ان سے تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زید ابن صحابت نے جمع کیا ہے یہ قرآن کامل ہے تم کیسے ہیں آپ اپنے بھی بتاؤ نا ہم نے تو دلیل دے دی آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے یا تو تواتر صحابت کرو سلمان بھائی یہ آپ سے میں توقع نہیں کرتا کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں یہ باتیں بہت بڑی ہیں آپ اپنے اساساسا کے ساتھ مشایخ کے ساتھ کمیٹی بنا دیں پھر وہ آ جائیں کمیٹی بنا کر آ جاؤ پہلے تواتر صحابت کرو قرآن سے میں دیکھاؤ قرآن سے میں دیکھاؤ پہلے تم اپنا حالت تو دیکھو تم اپنا عقیدت تو دیکھو قرآن کی متعلق پھر ادھر آ جاؤ